ابھی جہاں پہ جانا تھا وہاں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور کپڑے بھی پہن لیا ہے نہاں دو کر فارغ ہو گئے ہیں وائیڈ شیٹ بلیک پینٹ اور ساتھ میں وہ شوز بھی پہن لیا ہے اور ساتھ میں ماسک بھی پکڑ لیا ہے لیکن جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ماسک کی اشرا ضرورت ہے تو ابھی اے سی کو بند کر لیتے ہیں اور اے سی کا رموڈ پڑا ہے یہاں پر اور یہ ہو گیا جی اے سی بند ابھی لائٹ آف کریں گے اور چلیں گے باہر اندیرہ ہو گیا ہے تو چلتے ہیں باہر ہوسپیٹل آنا تھا تو یار ہوسپیٹل میں پہنچ چکے ہیں اور کزن کا آپریشن تھا اور جو ہمیں روم ملا ہے اس کے باہر کا ویو آپ دو دے سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ زبردست ہے چھوٹا سا آپریشن تھا اور کزن کو لے کر گئے ہوئے ہیں جیسے آپریشن ہو جائے گا تو واپس لے آئیں گے اور آج ہوسپیٹل میں ہی رہیں گے اور ابھی ہم آ چکے ہیں ابھی نماز کا تھوڑی دیر بعد ٹائم ہو جائے گا تو ابھی دو پہر کے لانچ کے لیے باہر آ چکے ہیں گریل چکن مگوائیہ ہے اور ساتھ میں فرائز مگوائیاں بہت مزیدار ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے آ چکے ہیں شوز تارے ہیں ادھر اور چپل پہنی ہیں ادھر ہی وضو جو کرتے ہیں ان کے لیے علیدہ چپل رکھی ہوتی ہے وہ یہی پہن کر وضو کرتے ہیں اور پھر یہی اتارتے ہیں اور ساتھ میں وضو کھانے میں پہنچ چکے ہیں اور یار وضو کھانے میں بھی اسی لگا ہوا ہے اور ابھی ہم نے وضو کر لیا ہے ابھی چلتے ہیں مسجد میں آپ دوستوں کو مسجد دکھاتا ہوں بلکل چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے لیکن یار کافی زیادہ زبردست مسجد بنی ہوئی ہے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور آپ دوست مسجد کے اندر دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ کارپٹ بچھا ہوا ہے اسی لگے ہوئے ہیں چاروں طرف قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اگر نمازی نماز بھی پڑے ہیں کافی زیادہ ماشاء اللہ سے خوبصورت مسجد ہے الحمدللہ سے نماز پر لیا ہے کھانا بھی کھا لیا ہے اور ابھی ہسپیٹل میں پہنچ چکے ہیں اور تھوڑا سا تھک گیا تھا تو میں بیڈ کے اوپر لیٹ گیا ہوں جو ہسپیٹل کی طرف سے ملتا ہے اور ساتھ میں ابھی میں آپ کو روم دکھاتا ہوں جو ہمیں ملا ہے اور جیسے ہم روم کے اندر اینٹر کریں تو ساتھ میں ہمیں ملتے ہیں سینٹائزر اور ساتھ میں باسکٹو اور باقی آپ روم کا دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ویو اور ساتھ میں ہینڈ واش کرنے کے بعد جو آپ کا ڈرائے کرتا ہے وہ بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے اور ساتھ میں ابھی میں آپ کو روم دکھاتا ہوں بعد میں آپ کو واش روم دکھوں گا اور یہ ہمیں ہسپیٹل کی طرف سے نہیں ملتا یہ ہمیں خود دی لے کر آنا پڑتا ہے اور جو کھانا لے کر آئے تھے تو وہ بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے کیونکہ رات کو بھوک لگ سکتی ہے تو اس لیے وہ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں آپ دو باہر کا view دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ زبردست ہے اور بہت زیادہ کمال کا view ہے یار باہر کا تو اب بار یہ آپ دوستوں کو ہسپیٹل کا واشنم دکھانے کی تو ڈور کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دو دے سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ صاف سترہ واش روم ہے اور اے سی بھی واش روم کے اندر ہی fix کیا ہوا ہے تو یار کافی زیادہ neat and clean واش روم ہے اور ساتھ میں آپ دو دے سکتے ہیں کہ نہانے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے واش روم فلیش کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے اور میرر بھی کافی زیادہ زبردست ہے اور ساتھ میں آپ دوست میرر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ٹیشو والا باکس جو لگا ہوا ہے وہ بھی آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اور سینٹائزر کے لیے بھی سوبن کے لیے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے آپ ہینڈ واش کر سکتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ یہاں پر سارا سمان فٹ کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ زبردست اور صاف سترہ واش روم ملتا ہے ہسپیٹل کی طرف سے ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ازان سننے سے روح تازہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سکون دے ازان ہے اور بہت زیادہ خوبصورت آواز ہے بھائی کی جو بھی ازان دے رہے ہیں اور باقی یار آپ دوست باہر کا ویو دیکھیں ابھی اثر کی ازان ہو کے اٹھی ہے تو آپ دوست باہر دیکھ سکتے ہیں کہ باہر آپ کو اس لیے سارا ڈارڈارک نظر آ رہا ہوگا یلو یلو کیونکہ میرر کے آگے یلو شیٹ چڑی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اندیرہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور یار یہاں پہ ہوتے ہیں جی وال کے اندر ایسی سیٹ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے روف کے اندر ایسی کنیکٹ ہیں اور یہاں پہ بھی ہے ایک اور یہ ہے جی ایسی کا سارا کنٹرول یہاں سے ہی اون ہوتا ہے اور یہاں سے ہی اوف ہوتا ہے سارا سسٹم اس کا اسی سے کنٹرول ہوتا ہے یوں ہی کہ آپ کسی بھی ہسپیٹل پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر اسی طرح کے رومز ساف سترے آپ کو ملیں گے تو یار مغرب کی ازان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بلکہ ازان ابھی ہو ہی رہی ہے بوک بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے اور ٹیبل یہاں پہ میں نے رکھ لیا ہے اور اسے لے کے آئیں گے یہاں پر اور اسے کریں گے یہاں سے سیدھا اور اسی کے اندر ہے اپنا کھانا جو ہم نے کھانا ہے یہ رہی روٹی اور یہ رہی جی اس کے اندر باقی ساری چیزیں اور اپنی روٹی ہو گئی ہے جی ریڈی اور روٹی یہ ہے اور ساتھ میں یہ سیک باب ہیں اور ساتھ میں یہ ملائی بوٹی اور یہ ساتھ میں ونگز ہے اور ساتھ میں کوک ہے اور کوک نہ ہو تو یار بلکل بھی کھانے کا مزہ نہیں آتا تو اس لیے کوک بھی رکھ لیا ہے تو ابھی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو یار یہ رکھیں ہوئے ہیں یہ ہوتے ہیں ساتھ میں ٹیسٹ کے لیے کہ ٹیسٹ اس کے اندر سے آتا رہے آپ دوستوں کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا کتنا زیادہ مزہ دا ٹیسٹ ہے اور ہر ایک چیز کا اریجنل ٹیسٹ ہے جب بنی ہوتی ہے بلکل جوسی طرح کے اس کے کباب ہیں اور ساتھ میں فرائز ہیں یہ وہی کھانا ہے جو ہم دوپیہ ٹائم لے کر آئے تھے تو ابھی ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ جیسے ہم نے ریسٹرانڈ میں کھایا تھا اس کا ٹیسٹ بلکل ویسے ہی ہے یا اس کے ٹیسٹ میں کوئی چینجنگ آئی ہے تو یار ابھی ہم نے اپنا لکمہ بنا لیا ہے اور ابھی کھایا ہے اور ساتھ میں کوک پیتے ہیں اور ساتھ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے گا ہے تو یار میں آپ دوستوں کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا ٹیسٹ جیسے ریسٹرانڈ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں بلکل اس کا ٹیسٹ ویسے کا ویسائی ہے اگر یار یہ آپ سے ایک چیز کے پیسے چارج کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں یہ آپ کو وہ ساری فسیلٹی دے رہے ہیں جس کے آپ حق دار ہیں یہ اب ہسپیٹل کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف سترہ ہسپیٹل ہے وہ ڈور ہے ساتھ میں واش روم ہے ساتھ میں بیسن ہے اور لائٹنگ کا بھی پورا انتظام ہے اور بلکل صاف اور نیٹ اینڈ کلین ہسپیٹل ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہسپیٹل میں راش زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کو صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے بلکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ پہلے آپ کی کیر کریں گے پھر اگلے بندے کو چیک کریں گے ٹوکن وائز سب کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر باقی یار یہی ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کی تریف کرنی چاہیے اور جو چیز نہیں اچھی اس کے بارے میں آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ کو نہیں صحیح لگ رہی اس کے بارے میں آپ یا سٹاف میں یا کسی بھی اور بندے کو اس کی شکایت کریں اس کا ذمہ دار ہے ہسپیٹل یار کتنا ہی کیوں نہ لگ جریو وہاں پر کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا الحمدللہ سے کزن کا جو اپریشن تھا وہ ہو چکا ہے ٹونسلز کا اپریشن تھا اور ڈائٹ آپ دوستوں نے دیکھ لی ہے آئس کریم دے کے گئی ہیں نرس اور واش پڑی ہوئی تھی درو کے اندر تو واش میں نے لگا دیا سامنے اور ٹائم آپ دو دے سکتے ہیں کہ ساڑھے دس ہو چکے ہیں نیکس ڈے ہو چکا ہے سٹارٹ اور اب بھی جا رہے ہیں ہسپیٹل رات کو آ گیا تھا گار کیونکہ کافی زیادہ ثقاوت ہو چکی تھی نیکس ڈے کی آپ ڈائٹ دے سکتے ہیں صبح کی ابھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ کتنا زبردست کھانا ہے اور ساتھ میں یہ دے سکتے ہیں کہ وائلڈ رائس اور ساتھ میں فیش اور ساتھ میں سیلڈ اور ساتھ میں جیلی اور ساتھ میں یار آئس کریم بھی ہے اب باری ہے اپنے کھانے کی ہسپیٹل کے سامنے ریسٹرانٹ تھا تو ریسٹرانٹ پر آ چکے ہیں اور بریانی کا اورر دیا ہے اور بریانی بھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی اور بریانی آپ دو دے سکتے ہیں کہ آ چکی ہے اور ساتھ میں اندر بہت زیادہ بڑا لیک پیس ہے اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ مزیدار بریانی ہے ہوسپیٹل سے ہو چکا ہے اور رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور سارے مالز وغیرہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں بند اور ابھی چلتے ہیں گر تو یار اسی بہانے آپ لوگوں نے ہوسپیٹل بھی دیکھ لیا ہے یوئی کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا تو جن بھائیوں کو آج کا بھی لوگ اچھا لگا تو ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن بھائیوں نے بھی دیکھ ہمارے چیلر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ہمارے چیلر کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں